ڈی جی آئی ایس پی آئی لفٹنم جنرل احمد شریف جوادری نے کہا کہ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی اہدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کروائی ہوگی جی ایچ کیو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آئی نے کہا کہ آٹھ مامی درشت کردوں اور سہولت کروں کے خلاف 32179 انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے گزشتہ ایک ماہ کے دوران نوے خوارج کو واصل جہنم کیا گیا آٹھ ماہ میں 193 بہادر افسران نجوانوں نے جامع شہادت نوش کیا پوری قوم انہیں خیراج تحسین پیش کرتی ان کا کہنا تھا کہ جب سے افغانستان میں حاکومت آئی فتنال خوارج اور درشت کردوں کی سہولتکاری بڑھ چکی مگر ملک میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں درشت کردوں کی عمل داری ہو بی جی آئی ایس پیار نے کہا کہ 2526 اگس کی رات بلوچستان میں درشت کردی کی کاروائیاں کی گئیں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں 21 درشت کردوں کو حلاق کیا درشت کردی کرنے اور کرانے والوں کا اسنام یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں درشت کردوں اور ان کے سہولتکاروں کو بازے پیکام دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں درشت کردی کرنے والے اور کرانے والوں سے اہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں حساس محرومی اور ریاستی جبر کا تاثر پایا جاتا وہاں احساس محرومی اور جبر کے بیانیے بنائی جاتے لیکن بلوچستان کو 520 ارب دفاق دے رہا صوبائی حکومت 254 ارب روپے لیتی جبکہ ماتنیات کے پروجیکٹ میں 80 فیصد بلوچستان کے لوگ جو حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے اس کے بعد آپ کو ان کے بیانیے میں جھول نصر آئے گا جو خلط بیانیاں بناتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک پوچ نہ کسی جماعت کی مقالب نہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا اگر پوچ میں کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی مقصود سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا تو خود احتسابی کا نسام حرکت میں آ جاتا اور ثبوت کی روشنی میں سمیداروں کو جواب دے ہونا پڑتا لائٹنن جنرل ریٹائر فیض حمید کے فیلڈ جنرل کوٹ مارشل سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف ٹاپ سیٹی کیس میں درخواست بزارت دفاع کے ذریعے موصول ہوئی بارانگز کو پوچ نے اقع کیا کہ ریٹائر آفیسر نے آرمی ایک کی خلاف ورسی آنکی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایک کی خلاف ورسی کے متعدد واقعات سامنے آئیں جس پر کورٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز کیا گیا بی جی آئی ایس پیاد نے کہا کہ ہمارا احتساب کا عمل شفاق وہ الزامات پر نہیں ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتا پیس حمید کیس اس بات کا ثبوت کہ پاک پاک ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورسیوں کو کس قدر سنجیدہ لیتی اور بلا تفریق قانون کے مطابق کاروائی کی جاتی ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پیس حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا گواہ اور جراسم میں تمام حقوق حاصل ہوں گے لاپٹنر جنرل احمد شریف کا کہنا کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو ترقیب دیتی کہ اگر کوئی بھی ساتھی یا سیاسی مقاصد کے لیے اپنے منصب کو استعمال کرتا تو وہ اس کو بھی جواب دیکھ کریں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فوج نے اپنے دفاعی اکھراجات میں کمی کی جبکہ فوج اور اس کے اداروں نے تین سو ساٹھ ارب روپے کا ٹیکس جمع کروایا موسیقی